لکھناؤں کی جوپلنگ روڈ میں مشتاق نام کی شخص کو دوائیوں کی ضرورت تھی اور لکھناؤں کی لوگ ڈاؤن کی وجود سے ہی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے اس لئے مشتاق نے لکھناؤں پولیس سے سمپر کیا دیو دودھ بن کر ترنت ان کی مدد کے لیے لوگ پہنچے لکھناؤں پولیس عام لوگوں کی پوری طریقے سے مدد کر رہی ہے ابھی ترنت ترنت لکھناؤں پولیس کے پاس جوپلنگ روڈ سے فون آیا ہے کہ مشتاق جی کے پاس دوائیں نہیں ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں جس کے بعد لکھناؤں پولیس کی جو ٹیم ہے دیکھئے اس میں پہنچی ہوئی ہے میڈیکل سٹور کے باہر اس میں باقاعدہ جو پورا نیم ہوتا ہے شوشل ڈسنسنگ کا اس کو فالو کر رہا ہے ایڈیشنل ڈی سی پی سنٹر اور جو ان کے ساتھ کے پولیس کرمی ہیں وہ بھی اس میں گولوں میں کھڑے ہوئے ہیں پیسے کا پیمنٹ کیا گیا ہے دوا کو لے لیا گیا ہے اب لکھناؤں پولیس جس طریقے سے جائے گی دیکھئے اس میں کلاپنگ ہو رہی ہے لکھناؤں پولیس کے لیے دکانوں پہ کلاپنگ چل رہی ہے لکھناؤں پولیس کے لیے تاکہ جو کام اس میں کیا جا رہا ہے نشطور پہ وہ بڑا کام ہے اور سبھی لوگوں کے لیے جو بولا گیا ہے سرکار کی طرف سے کہ لکھناؤں پولیس آپ کے پاس آئے گی تو وہ پوری طریقے سے یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ لکھناؤں پولیس پوری طریقے سے لکھناؤں کی جنتہ کے ساتھ کھڑی اور مستعد نظر آ رہی ہے پولیس خود ان کے دروازے پہ آئی ہے ایڈیشنل ڈی سی پی یہاں ان کو دوا دینے کے لیے آئے ہیں سیدھے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمیں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر لکھناؤں پولیس کی اس پہل سے وہ کتنا سنتوشت ہیں مشتاق بھئی آپ نے یہ دوا آرڈر کیا تھا آپ سینے سٹھے ہیں باہر نہیں جا پا رہے ہیں پولیس نے سویم آکے آپ کو دوا دی ہے کس طریقے سے پہ رہا ہے میں نے سینہ صاحب کو فون کیا کہ بھئی کیسے جاؤں کہ انہوں نے کہا آپ متہ ہی ہے میں خود آ رہا ہوں ساری دوایاں آپ کو مل گئی ہیں کون سی چیز کی دوایاں تھیں بلڈ پیشر کی ہے پرانہ مریضوں بھی پی کرتے ہیں چار پانچ دوایاں چلتی ہیں میری یہ سمیتھ نیند کی بھی رہتی ہے کہ نہ لیں تو سو نہیں سکتا لاؤڈ ڈاؤن کے سمیں من میں بات آ رہی تھی کہ باہر کیسے نکلیں گے افکورس ایسے پولیس کرمیوں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آئیم پرسنلی ویری مچ پراؤڈ فور ہم جن کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے دوا پہنچائی ہے سیدھا ان سے بات کر لیتے ہیں ایڈیشنل ڈی سی پی شرنجیف سنہا سنٹرل لخنو کے سر آپ نے دکان سے دوا پرچیز کی پورا سیکوینس ہم رو نے دیکھا آپ نے یہاں آ کر دیئے جو بلیسنگز مل رہی ہیں یہ بلیسنگز کتنا ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لئے نشطی طور پر یہاں لخنو پولیس کا ایک چھوٹا سا پریاس ہے کہ ہم کسی بھی ایسے سجن کو جن کو کسی بھی پرکار کیا شکتہ ہو ہم ان کے کام آ سکیں اچھا رکھتا ہے من کو ایک اچھی انبھوتی ہوتی ہے کہ ہم ان کے کام آ سکیں لخنو پولیس آپ کے لئے آپ کے ساتھ صدیب یہ کل ملاخر کے جو نعرہ ہے وہ نعرہ واقعی میں چریتات ہوتا ہوں نظر آ رہا ہے ایک ٹوئنٹی ون ڈیز تک تو رہے گا ہی اور آگے بھی رہے گا ہم کسی سینئر سیٹیجن کے کام آ سکیں کسی اپنی بہن کے کام آ سکیں کسی بچے کے کام آ سکیں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے تو بھگوان کا اشروعات ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا بہت اچھی بات بولی ایڈیشن ڈی سی پی نے کہ ٹوئنٹی ون ڈیز نہیں یہ آگے بھی جائے رہے گا اور ان کو یہ اوسر ملا بھگوان نے یہ اوسر ان کو دیا کس طریقے سے سینئر سیٹیجن کی سیوہ کرنے کا موقع ملنا ہے نشطہ پر یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے کہنا میں مقصود دارنگل صاحب وشال پتاب سنگھ انڈیا ٹی وی لخنو